وَذَرْنِي وَالْمُكَذْبِبِينَ اُلِ النَّعْمَتِ وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا وَذَرْنِي اور چھوڑ دو مجھ کو وَالْمُكَذْبِبِينَ اور جھٹلانے والوں کو اُلِ النَّعْمَتِ نعمت والے نعمت نون کی زبر کے ساتھ تنعم کے معنی میں ہے یعنی عیش و عشرت اور مال و اولاد کی بہتات نعمت کا کیا معنی ہے؟ مال و اولاد کی بہتات اور پھر ان نعمتوں میں مست ہو جانا مومن کے پاس بھی یہ نعمتیں ہوتی ہیں لیکن مومن ان میں کھو کے نہیں رہ جاتا ایسا مست نہیں ہوتا کہ وہ آخرت کو بھول جائے یا اللہ کو بھول جائے وہ ان نعمتوں کو پا کر اللہ کا حق پورا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والے آپ کی مخالفت کرنے والے دراصل اپنی دنیا کی وجہ سے اپنی سرداری کی وجہ سے مال و اولاد کی کسرت کی وجہ سے ایسا کر رہے تھے تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کہ آپ ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیجئے ذرنی والمکذبین اولن نعمتی ومہلہم قلیلہ اور ان کو تھوڑی سی محلت دے دیجئے یعنی دنیا میں یہ جتنی مال و دولت سے عیش و عشرت کرنا چاہ رہے ہیں کرنے دیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو چند دن کی بات ہے اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور جہنم ہیں بھڑکتی ہوئی آگ ہے انکالن نکل کی جمع ہے بیڑیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بعض نے اس سے اغلال بھی مراد لیا ہے اور جہیم بھڑکتی ہوئی آگ فرمایا کہ یہ لوگ جو دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے آپ کی مخالفت میں پیش پیش ہیں آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں ہم انہیں پوچھ لیں گے کل قیامت کے دن جب یہ ہمارے پاس پہنچیں گے تو ہم ان کو بھاری بیڑیوں میں جھکڑیں گے کہ یہ ہل نہ سکیں گے اور اس کے ساتھ ان کو جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیں گے پھر ان کو بھوک لگے گی تو کیا دیں گے کھانا دیں گے غصے والا غصہ کا لفظی معنی عربی میں وہ ہڈی جو حلق میں پھنس جائے پھندہ لگ جائے جس سے غصہ کا معنی پھندہ لگنا لکمہ گلے میں اس طرح پھنسے کہ نہ نگل سکے انسان اور نہ باہر نکال سکے نہ حلق سے نیچے اترے نہ باہر نکلے نہ آر نہ پار کیونکہ انہیں وہاں زقوم اور زریع کھانے کو دیا جائے گا جو کانٹے دار جھاڑی ہے زریع اور زقوم جو سخت زہریلا اور بدبودار ہے تو جب یہ اسے کھائیں گے تو ان کو پھندہ لگ جائے گا آنکھیں بار نکل آئیں گی حلق میں اٹک جائے گا ان کا سانس رک جائے گا وَعَذَابًا عَلِيمًا اور دردناک عذاب ہے ہمارے پاس یہ سب کس دن ہوگا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْدُ جس دن زمین کام پہ گی رجعفہ کا معنی کیا ہوتا ہے خوب کانپنا ہلنا وَالْجِبَالُ اور پہاڑ یعنی پہاڑ بھی ہلیں گے سخت زلزلہ آئے گا وَقَانَتِ الْجِبَالُ قَثِيبًا مَحِيلًا اور پہاڑ ہو جائیں گے ٹیلے بھربرے قثیب کہتے ہیں ریت کا لمبا چوڑا ٹیلہ اور محیل کہتے ہیں بھربرا پیروں کے نیچے سے نکل جانے والی ریت یعنی بڑے بڑے ٹیلے ہوں گے لیکن اگر ان پہ کوئی چڑے گا تو کیا ہوگا کیونکہ وہ روئی کے گالوں کی طرح جوڑنے لگیں گے تو وہ زمین پہ اگر روئی کے گالے پڑھیں آپ اس پہ پاؤں رکھیں تو نیچے کیا ہوگا ایک دم بیٹ جائے گی تو پہاڑوں کی جو شان ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائیں گے جیسے کہ ایک اور جگہ فرمائے یعنی پہاڑوں کے بے حیثیت ہونے کا نقشہ ہے آج آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑ اس زمین پر سب سے زیادہ مضبوط چیز ہے ان کی جڑیں زمین کے اندر اتری ہوئی ہیں ان کو ہلانا جلانا اپنی جگہ سے ٹلانا بہت مشکل کام ہے لیکن قیامت کے دن پہاڑوں کی گریپ ڈھیلی پڑ جائے گی زمین پہ زلزلہ آئے گا آپ دیکھیں نا کہ جب کسی درخت کو بھی اکھارنا ہو تو کیسے اکھارا جاتا ہے کسی پودے کو زمین سے نکالنا ہو تو کیا کرتے اس کو ہلا کے اس کی جڑوں کو باہر نکالتے ہیں درخت کو ہلا 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 کے اکھیڑ لیا جاتا ہے تو یہ جو زلزلے کی شدت ہوگی اس سے پہاڑ خوب ہلیں گے ہل ہل کے ہل ہل کے پھر کیا ہوگا ان کی جڑیں زمین سے نکل کے باہر آ جائیں گی اور پھر وہ ایک ہی چوٹ میں چھناکے سے ریزہ ریزہ ہوں گے اور ان کی اندر پائے جانے والے رنگین پتھر رنگین دھنکی ہوئی روئی کی طرح اوپر کو اٹھنے لگیں گے اور بادلوں کی طرح چلنے لگیں گے یہاں متسیر الجبال کی بات آتی ہے پیچھے یعنی پہاڑوں جیسی عظیم و شان چیز بھی بے حقیقت ہو جائے گی اپنا وجود کھو بیٹھے گی اِنَّا اَرُسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولَا بے شک ہم نے آپ کی طرف ایک رسول بھیجا شاہدن علیکم جو تم پر گواہ ہوگا یعنی دنیا میں بھی گواہی دے رہا ہے اور آخرت میں بھی کَمَا أَرُسَلْنَا اِلَا فِرْعَوْنَ رَسُولَا جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام فَأَسَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَا تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَوْا وَبِيلَا تو پکڑ لیا ہم نے اس کو پکڑنا سخت بھاری وَبِيلَا کا لحظ جائے وَبُول سے ہے صفت مشبہ یعنی بری طرح پکڑنا اس میں اہل مکہ کو تنبیح کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے انکار کیا تو تمہارا حشر بھی فرعون جیسا ہو سکتا ہے جس کی سخت پکڑ ہو گئی تھی اور اگر دنیا میں پکڑ نہیں بھی ہوئی تو قیامت والے دن تو سخت پکڑ میں آ ہی جاؤ گے وہاں کیسے بچو گے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ پھر کس طرح تم بچو گے ان کفر تم اگر تم نے انکار کیا یوماً اس دن کو يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبَا جو کر دے گا بچوں کو بُڑا شیب اشیب کی جماح ہے قیامت کے دن قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے اور طویل دن ہونے کی وجہ سے بچے بھی بُڑے ہو جائیں گے پچاس ہزار سال کا جو دن ہوگا وہ دن جو بچوں کو بھی بُڑا کر دے گا اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بعض بچے جن کے ماباپ فوت ہو جاتے ہیں اور وہ غموں کی شدت سے گزرتے ہیں تو بہت سنجیدہ ہو جاتے ہیں بلکل بُڑوں جیسی سنجیدگی آ جاتی ہے ان کے چہروں پر کیونکہ بُڑوں کے چہرے پر عموماً پریشانی اور سنجیدگی دونوں کٹھی ہوتی ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر انسان اتنے سہم جائیں گے کہ بچے بھی بُڑے نظر آئیں گے اچھا بخاری کی اس حدیث میں بھی بچوں کے بُڑا ہونے کا ذکر آتا ہے نا اپنی یہ پڑھیوی بھی ہے قیامت کے دن اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکالو آدم فرمائیں گے کہ یا اللہ کس طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ہزار میں سے نو سو نینانویں اس وقت حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا اور بچے بُڑے ہو جائیں گے یہ بات صحابہ کرام کو بہت شاق گزری یعنی بہت خوف زدہ ہوئے ان کے چہرے فکھ ہو گئے تو آپ نے فرمایا یہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے یعنی نو سو نینانویں اور تم میں سے ایک یعنی اس طرح ریش ہوگا اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ تمام جنتیوں میں سے آدھا تم ہم لوگ ہوں گے اسماء منفطرم بھی آسمان اس کے ساتھ پھٹ جائے گا یعنی اس دن کی سختی سے اس دن کی ہولناکی سے پھٹ جائے گا یومن سے مراد یوم القیامہ ہے قیامت کے دن نمبر ایک یجال الولدان شیبہ بچے تو بُڑے ہو جائیں گے نمبر دو السماع منفطرم بھی آسمان پھٹا جا رہا ہوگا اس دن کی سختی سے کانا وعدہ مفعولا اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے وعدہ سے مراد اس کا وعدہ یعنی اللہ کا وعدہ اب یہ دیکھئے کہ کانا وعدہ مفعولا یہ کوئی جھوٹی باتیں نہیں ہیں یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہ ایسا وعدہ ہے جو پورا ہونا ہے یعنی قیامت کو آنا ہے حساب کتاب ہونا ہے جنت دوزخ کا وجود ہے لوگوں کو اس میں پہنچنا ہے اِنَّا هَذِهِ تَذْكِرَةِ یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے نصیحت ہے فَمَنْ شَاءَتْتَخَذَ إِلَىٰ رُبِّهِ سَبِيلًا تو جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے یعنی قرآن کی یہ آیتیں بلکل سچی نصیحت کر رہی ہیں تم کو جس کا دل چاہتا ہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے یعنی اللہ کو رازی کر لے اب یہاں سے آیت نمبر بیس سے رکوع کے آخر تک یہ آیات مدینہ میں نازل ہوئی ایک روایت کے مطابق حجرت سے آٹھ ماہ بعد دوسری روایت کے مطابق ایک سال بعد اور ایک تیسری روایت میں دس سال بعد کا ذکر بھی آتا ہے اور بعض اوقات یہ اختلاف اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ایک آیت ایک دفعہ نازل ہوتی ہے یا ایک رکوع ایک دفعہ نازل ہوا پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے ویسے ہی حالات ہوئے تو وہ حکم ایک طرح سے دوبارہ نازل ہوا یا یاد دہانی کرائی گئی اس لیے بساوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اختلاف ہے علاقہ اختلاف نہیں ہوتا بارال اِنَّ رَبَّكَ بِشَكْ تیرَا رَب اِيَا عَلَمُ جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے اَنَّكَ تَقُومُ کہ آپ قیام کرتے ہیں اَدْنَا مِن ثُلُثَي اللَّيْلِ کبھی دو تہائی رات کے قریب اَدْنَا قَرِيب مِن ثُلُثَي اللَّيْلِ دو تہائی رات کے وَنِصْفَهُ اور کبھی آدھی رات وَثُلُثَهُ اور کبھی ایک تہائی رات وَطَائِفَتُم مِنَ الَّذِينَ مَعَك اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے بھی جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہِ کرام اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں سب اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہی عمل کرتا ہے ابتدائی طور پر ہم دیکھتے ہیں سورت کے شروع میں مفرد کا سیغہ ہے آپ ہی کے لئے حکم ہے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہِ کرام ہر ہر بات میں آپ کی پیروی شوق سے کیا کرتے تھے بہت محبت کے ساتھ اور صحابہِ کرام میں بھی نیکیوں میں اتباع کا جذبہ بہت زیادہ تھا اس لیے اگرچہ صحابہ کو حکم نہیں تھا لیکن آپ کو دیکھ کر وہ بھی نمازِ تحجد کا احتمام کرتے تھے اس لیے ان کا ذکر بھی ساتھ کر دیا گیا کہ اللہ کو ان کا قیام اللیل بھی معلوم ہے واللہ یقدر اللیلہ والنہار اور اللہ حساب رکھتا ہے رات اور دن کا اندازہ کرتا ہے یعنی اس کو معلوم ہے کہ رات اور دن کتنے گھنٹے پر مشتمل ہے کتنی رات گزر گئی کتنی باقی ہے کتنی گھڑیاں کس کام کے لیے سورج تلو ہونے یا غروب ہونے کے لیے باقی ہیں یہ سب اس کو معلوم ہے اس علم والے نے علمہ جان لیا ہے اللن تحسوہو کہ تم لوگ ہرگز اس کا شمار نہیں کر سکتے یعنی تم یہ گھڑیاں صحیح طور پر نہیں گن سکتے کیونکہ ٹائم کو اس وقت شمار کرنے کے لیے کوئی آلہ نہیں تھا اسی لیے بعض وقت آدھی رات ہوتی ہے بعض وقت دو تہائی کبھی اقتہائی اللہ کو پتا ہے کہ تم اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے تحسوہو کا لفظ احساس ہے گننے کے معنوں میں آتا ہے شمار کرنے کے معنوں میں آتا ہے فتابہ علیکم تو اس نے تم پر مہربانی کی ہے یعنی قیام اللیل کا حکم جو فرض کے درجے میں تھا اب استحباب کا درجہ باقی رہ گیا ہے اور وہ بھی وقت کی پابندی کے بغیر چاہو تو آدھی رات چاہو تو دو تہائی کبھی ایک تہائی یا جتنا جس کی استطاعت میں ہے فقرعو ما تیسر من القرآن اب کیا ہے آسانی ہے جو آسانی سے قرآن میں سے پڑ سکو پڑ لو اور بیسے بھی آپ دیکھئے کہ ابتدائی دور میں ذمہ داریاں اتنی نہیں تھی مکی دور میں تبلیغ کا کام مشکل ضرور تھا لیکن اس کے اندر اتنی ڈیورسٹی نہیں تھی اور پھیلاؤ نہیں تھا اس کا یعنی شدید مخالفت تھی لیکن محدود کام تھا اس لیے رات کی عبادت کے لیے بھی طویل وقات مخصوص کیے جا سکتے تھے مدنی دور میں کام پھیل گیا نتیجہ کیا ہوا کہ ہر سال جنگ ہو رہی ہے کبھی جہاد کے لیے نکل رہے ہیں پھر مدنی دور میں جو احکامات نازل ہو رہے ہیں ان کی تعلیم بھی ہے وہ فود آ رہے ہیں وہ فود بھیجے جا رہے ہیں یعنی وہ کام جو مکہ کی ایک چھوٹی سی بستیو میں شروع ہوا تھا اب وہ صرف مدینہ نہیں مدینہ کے پار آس پاس پورے عرب میں پھیل گیا تو مشغولیت بڑھنے کی وجہ سے اب رات کی عبادت اس درجے کی کرنا ممکن نہ تھی کیونکہ صرف آپ خود نہیں کر رہے تھے صحابہ بھی ساتھ تھے اس لئے کیا حکم دیا گیا کہ اب تم آدھی رات کی پابندی نہ بھی کرو یا ایک تہائی یا دو تہائی کی تو کوئی حرج نہیں جتنا وقت تمہیں میسر ہے اتنا ہی کام کر لو یعنی یہ نہیں کہا کہ بالکل نہ پڑھو تھوڑی دیر بھی پڑھ لوگے تو سواب مل جائے گا مقصد پورا ہو جائے گا اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ ہر انسان کی مصروفیات کا فرق ہے ہر انسان کے حالات کا فرق ہے تحجد کی نماز جہاں بے حد ضروری ہے وہاں فرض کے درجے میں نہیں مثلاً بعض وقت کیا ہوتا ہے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں بچہ بیمار ہے ساری رات اس نے سونے نہیں دیا تحجد کے وقت آپ کی آنکھ لگ گئے اب آپ کی حالات تو سیچویشن فرق ہے جب آپ بچوں کو بڑا کر لیتے ہیں آپ کے پاس وقت زیادہ ہو سکتا ہے پھر بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ صحت کے مسائل ہو جاتے ہیں بعض وقت سفر ہوتا ہے اور صحابہ کرام کے لیے تو بارہا جہاد میں اور مختلف غزوں میں نکلنے کے مسائل تھے ان ساری مشغولیتوں میں وہ روٹین جو مکہ میں قائم رہ سکتی تھی وہ مدینہ میں قائم نہیں رہ سکتی تھی سمجھے اس لیے پہلے حکم کو ریوائز کیا جا رہا ہے پہلا حکم فرض کے درجے میں تھا لیکن اب فرضیت اٹھا لی گئی فتابہ علیکم اس نے تم پر مہربانی کی فقرو ما تیسر من القرآن تو پڑھو جو میسر ہو قرآن میں سے آسانی سے پڑھ سکو قرآن میں سے اور بعض نے یہاں قرآن سے مراد نماز بھی لی ہے کیونکہ رات کی نماز کا اصل حسن اور اصل مقصد کیا ہے کہ قرآن زیادہ پڑھا جائے اس میں وہ قرآن پڑھنے کا موقع ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ قرآن جو نماز کی اندر پڑھا جاتا ہے اس کے پڑھنے کا تلاوت کا عجر و ثواب کہیں زیادہ ہے بنسبت اس کے جو آپ بیٹھ کے ویسے ہی دیکھ کے پڑھتے ہیں پہلے زمانے میں قرآن پاک اس کتاب کی شکل میں نہیں ہوا کرتا تھا معلوم ہے نا آپ سب کو علوم القرآن پڑھا ہوا ہے آپ نے کوئی ہڈی پہ لکھا ہوتا تھا کوئی لکڑی پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کچھ چمڑے پہ لکھا ہوا ہے اور یہ سارے ٹکڑے ہڈی لکڑی پتھر چمڑا یہ سارے کسی بکس میں یا بوری میں بند ہوتے تھے جس جس نے جو لکھا ہوتا تھا اس شکل میں مصف ہوتا تھا یعنی کبھی آپ امیجن کریں نا کہ پہلے دور میں جو قرآن پاک تھا وہ کتاب کی شکل نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو میں سوچتی ہوں کہ جن کے پاس یہ سب ہوگا ان کے لیے کتنا بڑا خزانہ ہوگا وہ باکس کھولتے ہوں گے کبھی کوئی چیز اٹھاتے ہوں گے اچھا یہ کونسی صورت لکھی ہوئی ہے یہاں کیا لکھا ہوا ہے وہاں کیا لکھا ہوا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ جنگ امامہ میں چھے سو حفاظ شہید ہو گئے تو حضرت عمر پیچھے پڑ گئے حضرت ابو بکر کے کہ اب اس کو آپ تحریری شکل میں لے آئیے پھر وہ تو ایک بہت دلچسپ لمبا قصہ ہے بہت ہی مزہ آتا ہے سن کے سنا کے لیکن اتنا اسرار حضرت عمر کا اور حضرت ابو بکر کا اتنا ہی انکار اور پھر اس کے بعد آگے جس کو بھی اس کام میں شریک کیا گیا کوئی بھی آسانی سے تیار نہیں ہوتا تھا لیکن بلاخر اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی مدد سے یہ کتابی شکل میں آ گیا اور اب ہمارے پاس ہلکے سے ہلکے پاکٹ سائز میں بھی موجود ہے مگر پڑھنے کی توفیق کوئی نہیں فقرہ ما تیسر من القرآن تو قرآن اور نماز آلٹرنیٹ یوز ہوئے ہیں یہاں مراد قرآن سے قرآن پڑھنا بھی ہو سکتا اور نماز میں قرآن پڑھنا یہ نماز مراد ہوتی علمہ اس نے جان لیا یعنی اسے معلوم ہے ان سیکون منکم مردہ کہ ان قریب تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے وآخرون یدربون فی الارض اور کچھ دوسرے زمین میں چلیں پھریں گے یعنی جہاد کے لئے نکلیں گے سفر کریں گے تجارت کے لئے نکلیں گے یبتغونا من فضل اللہ اللہ کے فضل تلاش کریں گے ایک شہر سے دوسرے شہر ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں گے وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اور کچھ دوسرے لوگ اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے لڑیں گے تو اس طرح جہاد میں بھی پرمشقت سفر ہے اور تجارت کے لئے بھی جو سفر ہے یا علم حاصل کرنے کے لئے یا دیگر امراض وغیرہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی روٹین کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں آپ اچھے بھلے ایک کام پابندی سے کر رہے ہوتے ہو تحجد بھی پڑھ رہے ہیں نوافل اشراق ہر چیز چل رہی ہے اتنے میں آپ بیمار پڑ گئے آٹھ دس دن بیچ میں آپ کی بریک آگئی تو دوبارہ روٹین بنانے میں مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات بعض اوقات سفر میں چلے گئے سفر میں نہ اپنی مرضی سے سونا نہ اپنی مرضی سے کھانا آپ جہاں بھی ٹھہرتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسی مشکلات ہو جاتی ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں رہتے روٹین آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی لہٰذا جب آپ رات وقت پہ سوئے نہیں بعض اوقات وقت پہ سوئے لیکن بستر کے بدلنے سے آپ کی نینڈ ڈسٹرب ہو جاتی ہے آپ لیٹے ہوئے اور سو نہیں پا رہے کئی کوئی جوہات ہو سکتی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے تحجد نماز کی فرضیت اٹھا لی اب کیا ہے جو آسانی سے پڑھ سکو اس کو پڑھ لو یعنی جتنا ٹائم ہے جتنا موقع ہے جب جب موقع ہے اتنا پڑھتے چلے جاؤ اپنے حالات مشغولیات مسروفیات اور مسائل میں سے اور ویسے بھی آپ دیکھیں آج کے دور کے اعتبار سے بھی جب آپ یہ کام شروع کرتے ہیں مثلا تبلیغ کا تعلیم کا ایک دو لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے دو چار سے ہوتا ہے آپ کی روٹین کنٹرول میں رہتی لیکن جب آپ کو انٹریکشن ہزاروں کے ساتھ ہونے لگتا ہے تو اس صورت میں بہت سے مسائل ایسے آ جاتے ہیں کہ آپ باوجود کوشش کے بساوقات پابندی نہیں کر پاتے یعنی چاہنے کے باوجود کوشش کے باوجود بہت سی چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی اسی طرح بعض لوگوں کے لیے یہ مرد حضرات تو چلیں سفر کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں خواتین بھی گھر میں بچوں کی نشن اماں میں یا پھر بزرگ بوڑے گھر میں ہوتے ہیں تو ان کی اعادت میں یا بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کی دیکھ بھال میں بعض وقت روٹین قائم نہیں رکھ سکتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات میں نربی فرمائی یعنی کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ چونکہ میں تحجد پڑھ نہیں پا رہا اس لیے میں تبلیغ بھی بند کر دوں تعلیم دینا چھوڑ دوں ایسی بات نہیں ہے احسن اور افضل تو بہرحال وہی ہے جو بتا دیا گیا ہے لیکن ہر شخص کے حالات اور مجبوریاں اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں اور آپ نہیں جانتے اس لیے ہمیں کسی کے حال کو دیکھ کر تفسرہ نہیں کرنا چاہیے کہ پھلاں ایسا کیوں نہیں کرتا پھلاں ایسا کیوں نہیں کرتا آپ نہیں جانتے کہ کون کس حال میں ہے اس پر کس طرح کی ذمہ داریاں ہیں کیسی اس کی مجبوریاں ہیں کیسی اس کی صحت کی حالت ہے اس لیے کوئی کسی کے عمل کو حکیر نہ جانے جیسے وہ امام غزالی اپنے والد کے ساتھ سفر پر تھے پہلے زمانے میں کافلے کٹھے سفر کرتے تھے نا تو ہوا یہ کہ سارا کافلہ بچارہ تھک ہار کے سویا ہوا تھا وہ اٹھے اور انہوں نے تحجد پڑھا اور اپنے والد سے کہا کہ دیکھئے یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں تحجد کے وقت سو رہے ہیں تو والد کہنے لگے کہ تم سے اچھے ہیں اس لیے کہ انہوں نے تحجد نہیں پڑھا لیکن کسی کی برائی بھی نہیں کی اور تم نے تحجد پڑھ کے ان لوگوں کی برائی کی لہٰذا اپنا تحجد بھی گوایا تو بعض اوقات ہم دین کے ایک حکم پر عمل کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم دوسروں سے زیادہ نیک ہو گئے اور دوسروں کے عمل کو حکیر جاننے لگتے ہیں اور ان کے اوپر تفسرے کرنے لگتے ہیں کھلے عام یا پسے پردہ اس کے کانوں میں بات کی اس سے بات کی اس سے بات کی اور اس طرح بسا اوقات دین والوں کی یا عام لوگوں کی ہم غیبت کر کے ان کی عزت کو بٹا لگاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں تو اس لیے اصل چیز ہے اپنی زبان کو سنبھالنا اور لوگوں کا معاملہ رب پچھوڑ دینا وہ جانے اس کے بندے جانے ہر ایک نے اپنے لیے کام کرنا ہے وَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ نصیحت کیجئے آپ کا کام سمجھانا ہے آپ ان پہ داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ زبردستی کسی کو ڈنڈے مار کے اٹھائیں اور جو آپ چاہتے ہیں وہ کروائیں وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو نماز کی ادائیگی کے بعد زکاة کی ادائیگی اور پھر وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور قَرْضُ دُو اللَّهَ کو قَرْضِ حَسَنًا تو مرادس سے فی سبیل اللہ اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنا ہے قرآن پاک میں جہاں کہیں زکاة کے علاوہ قَرْضِ حَسَنًا کی بات ہوئی وہاں اللہ کے دین جہاد کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ اور جو بھی تم آگے بھیجوگے اپنے نفسوں کے لئے کوئی نیکی یعنی نمازیں صدقہ خیرات یا جو بھی نیکیاں بھیجوگے تَجِدُوهُ اندَ اللَّهَ اس کو اللہ کے ہاں پالوگے آج جو چیز اپنے ہاں سے دوگے ایسا نہیں کہ وہ گئی جب ہم اللہ کے راستے میں کوئی چیز دیتے ہیں مثلا کوئی اپنے سونے کی چیز اتار کے دے دی کوئی اور اسی طرح کہ اپنے لباس میں سے یا اپنے کسی بھی چیز میں سے آپ دے دیتے ہیں کسی کو تو وقتی طور پر کیا لگتا ہے اوہ آپ کے ہاتھ سے گئی نہیں گئی کہیں نہیں وہ تو گویا آپ نے محفوظ کرا دی جا کے کہیں ڈپوزٹ کرا دی اور جب اللہ کے پاس پہنچو گے وہ وہاں رکھی ہوئی ہوگی اور ویسی نہیں اس سے کئی گناہ زیادہ اچھی بن کے یہ زیادہ اچھا ہے یہ بہتر ہے اور عجر کے لحاظ سے زیادہ عظیم تر ہے یعنی اللہ کے پاس چیزیں ڈپوزٹ کرانا زیادہ اچھا عمل ہے اور عجر کے اعتبار سے زیادہ بڑا بھی ہے حضرت عبداللہ بن مسود کی روایت ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو فرمایا سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا واقع یہی حال ہے اس پر آپ نے فرمایا تمہارا اپنا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا اور جو کچھ تم نے روک کر رکھا وہ تو وارثوں کا مال ہے وہ تو دوسرے لے جائیں گے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ اور سب مل کے بخشش مانگو اللہ سے سب استغفار کرو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ بِشَكْ اللَّهَ تَعْلَى غَفُورُ الرَّحِيمِ ہے حیرت کی بات ہے نا اتنے سارے کاموں کا حکم دینے کے بعد اور کرنے کی کوششوں کے بعد بھی کوئی تکبر نہیں نظر اس پہ رکھو کہ کیا نہیں ہوا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ اور کمی کو تاہی پر اللہ سے معافی مانگتے رہو